بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں جو وزیراعظم نے پورے ملک کے اندر ایک پاکستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا بڑا منصوبہ دس بلینٹری سنامی با ہے اس کی اس سال کی جو ساون کی کیمپین ہے اس کا وزیراعظم پہلے افتادا کر چکے ہیں اس کے اندر سی ڈی اے کو پہلے بھی ٹارکٹ دیئے گئے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے میٹنگ کال کی اور علی آواند کی میں نے ذمہ داری لگائی تھی کہ ہم نے اس سے کہیں آگے جانا ہے تو آج یہ اس کیمپین کا آغاز ہو رہا ہے جس کے اندر اسلام آباد کے اندر دو لاکھ پچھتر ہزار درخت لگائی جائیں گے اس کے اندر سب سے درخت جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ لگا رہی ہیں اس کے علاوہ ایپ ڈی جو ہمارا تعلیم کا ادارہ ہے ڈریکٹرٹ ہے وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں اس کے اندر پرائیویٹ سکول جو ہیں پیرا کے ذریعے وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں ہماری تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں مدارس جو ہیں مہم کا حصہ ہیں تو اس کے اندر یہ اور سی ڈی اے ظاہر ہے کہ اس کے اندر شامل ہے اس کام کو کرنے کے لیے تو ان سب کی معاونت سے دو لاکھ پچھتر ہزار پودا لگنے جا رہا ہے اسلامباد دنیا کے خوبصورت ترین جو دارالحکومت ان میں سے ایک ہے جی بار سے جو فورنرز بھی آتے ہیں ڈیپلومیٹس بھی آتے ہیں وہ بھی اسلامباد کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالی نے اس کو قدرتی حسن دیا ہے لیکن جس تیزی سے یہاں پر سبزہ کم ہوتا جا رہا ہے درخت کرتے جا رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے اسلامباد کے لیے بھی کہ یہاں پر یہ کام کیا جائے اور میں ہر دفعہ یہی بات کرتا ہوں کہ یہ اس قسم کا منصوبہ جو ہے کل کراچی سے آتے ہوئے جہاز میں بھی بات ہو رہی تھی یہ ایک عام سیاست دان نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے اگلے الیکشن میں نہیں ووٹ پڑنے والا لیکن جو اگلی نسل آئے گی اس کو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا جو مولیات کے اندر تبدیلی آ رہی ہے جس قسم کی ہم نے دیکھی یہ تباہ کاری صرف پاکستانی دنیا کے اندر یہ مولیات میں تبدیلی کی وجہ سے اس کا ایک بہت بڑا ستباب جو کیا جا سکتا ہے وہ یہی درخت لگانے سے ہے تو جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سارے پہلے بے ان کو بھی میں اپیل کروں گا آپ اپنے گھر کے اندر ایک کو پودے ہی لگا لیں صدقہ جاریہ ہے اور سب اس کے اندر شامل ہو رہی ہے دوسرا کیونکہ ہم یہاں پر بھی جمع ہوئے بھی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں اسلامباد میں کچھ اور تبدیلیاں بھی ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے اچھکر میں جذر بھی جاتا ہوں تو ہمیں تاریخی ترقیاتی کام کے اوپر مبارک بات دی جاتی ہے لیکن ترقیاتی کاموں کے علاوہ شہر کا جو ایک گورننس کا نظام ہے جو ریکولیشنز ریکلٹوری سسٹم ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے شہریوں کی زندگی کی مشکلات حل کرنے کے لیے اور کچھ بنیادی فیصلے وزیراعظم کے پاس ہم لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جلد ان کی فارمل منظوری ہو جائے گی ظاہر ہے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ اصولی طور پر وزیراعظم اس بات کی منظوری یہ جو اسلامباد میں ہم نے ایک نئی دو اسلامباد بنائے ہوئے تھے ایک سی ڈی اے کا اسلامباد اور ایک باقی آپ اپنے خود انتظام کریں زندگی کا پانی خود لے گیاں سیوچ خود کریں گلیاں خود بنائیں وہ ہم ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں پورے اسلامباد کے اندر ایک نظام ایک ریگولیٹر کرنے جا رہے ہیں تو ساری ہماری جو دہی یونین کانسلز ہیں سب اس کے اندر بھی وہی ذمہ داری لی جائی گی شہر کی طرف سے حکومت کی طرف سے جو سیکٹورل ایریاس کے اندر لی جاتی ہے اور دوسرا اسلامباد کے اندر جو بہت ساری ہاؤزنگ سوسائٹیز پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز پھائل گئی ہیں انہوں نے ایک اہم کام انجام دیا ہے اسلامباد کے شہریوں کی رہائش کے لیے انہوں نے گھر بنائے ہیں لیکن ان میں سے کئی ایسی ہیں پر رہنے والوں کو بے تہشہ شکایات بھی ہیں کیونکہ پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کہتی ہے جی ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہے نہیں اور سی ڈی اے کہتا ہے جی یہ تو پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے تو یہ جو تفریق ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ ختم کرنے کیلئے جا رہے ہیں ہر اسلامباد کے شہری کا حق ہے کہ اس کی حکومت اس کا ویسے ہی خیال کرے جو کسی اور شہری کے لیے کہ چاہے وہ کتنے پہنچ سیکٹر میں رہتا ہو اس کا خیال کیا جاتا ہے یا وہ سی ڈی اے کے سیکٹر میں رہتا ہو تو انشاءاللہ تعالی جل ہماری امید یہ ہے کہ وزیراعظم سے منظور لے کر اس پر قانون سازی بھی کر دی جائے گی اور یہ جو بہت بڑے ترقیاتی کام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سڑکیں بن رہی ہیں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہمارے سکول بن رہے ہیں چار نئے کالج ادر این اے چون کے اندر بن رہے ہیں ہسپتال جو تیس سال سے کوئی نہیں بنے تھے ایک ساتھ تین نہیں چہر ہسپتالوں کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے اسلامباد کے اندر لیکن اس سارے نظام کو کر دیکھنے کے لیے پانی کی بہت بڑی سکیمیں آ رہی ہیں میرے خیال پر تیس سال سے تو کوئی بڑی سکیم آئی نہیں اسلامباد میں دس کروڑ گیلن یومیاں پانی کی غازی بڑوتا سے سکیم آ رہی ہے اس کے علاوہ جیسے ابھی ایم او یو سائن کیا تھا ہم نے ہاؤزنگ کے ساتھ اور سی ڈی اے کے ساتھ پی سی آر ڈبلو آر جو ادارہ سائنس ایم ٹیکنالوجی منسٹری کا پانی کی آپ کو پتا ہے سباب اسلامباد میں رہنے والے سب سے زیادہ شدید قلت ہے ہی پاک اسلامباد میں پانی کی تو یہ تمام علاقوں کے لیے ایک اور بڑا ایک جدید جو ہے ٹیکنالوجی کی نظام کی اوپر بیس ہمارے پی سی آر ڈبلو آر کے ادارے نے اس کے ساتھ ایم او یو سائن ہو گیا اور انشاءاللہ اگلے چھے آٹھ ماہ کے اندر آپ وہ بھی دیکھیں گے کہ فوری طور پر بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی اگلی گرمیوں سے پہلے پانی کی اور اس کے بعد دس کروڑ گیلن کا لیکن آخر میں جیسے میں نے کہا نا یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اچھی چیزیں ان کا مکمل فائدہ ان کا برپور فائدہ عوام کو صرف اس وقت ہوگا جس وقت شہر کے اندر ایک گورننس کا نظام ہوگا جس میں کوئی تفریق نہ ہو جو پورا شہر جو ہے اور ہر شہری اس شہر کے اندر رہنے والا جو ہے اس کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے انشاءاللہ وہ بھی ہم کرنے کے لیے جا رہے جی ختم کرنے جا رہے اور دوسرا کوسٹن یہ ہے کہ بان فائلر کے لیے آپ بجلی کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں بارہ پرسٹن اچھا یہ دوسری جو آپ نے پاتھ بتائی تو فینینس کو بتاؤ گا مجھے نہیں پتا لیکن کیا بجلی کے پر سبسٹی ختم ہونے جاری ہے نہیں ختم ہوگی یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ علیہ وان بھائی نے کھڑے اسلام آباد کے آپ بھی اسلام آسل ملی کر رہے ہیں یہ بھی کیا صرف اسلام آباد یہ پوش سیکٹر ہے لوگہی علاقے جو ہیں آپ اگر میں لطرار روپ کی اور دیگر کچھ علاقے کی نشاندہ ہی کروں آپ چلے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ کھوپہ سماندہ علاقہ ہے یہاں اسلام آباد نہیں ہے کیا صرف اسلام آباد کے یہ پوش سیکٹر اسلام آباد ہے کیا وہ رہائشی نہیں ہے کیا اس حوالے سے آپ کو اتباد کریں گے آپ نے اس کے مطلب میں جو پہلے افتدائیہ بول رہا تھا تو شاید آپ اس وقت مصروف تھے آپ نے میری بات سنی نہیں میری تو ساری تغریب ہی یہی تھی کہ یہ فرق جو ہے ختم کرنا ہے اور ابھی بھی میں آپ کو ہوتا ہوں اور یہ کھڑے بھی میرے ساتھ جمشید مغل ان سے پوچھیں کہ کیا اسلام آباد کی تاریخ میں اسلام آباد کے جو دعی علاقے ہیں جو نون سیکٹورل ایریا ہے اس کا اشہر اشیر بھی کام ہوا ہے جو پچھلے دو سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے ایک عرب روپے سے زیادہ صرف دعی یونین کانسلز کے اندر ہم نے خرج کیا ہے ان کے پانی کے لیے ان کے سوچ کے لیے ان کے سڑکوں کے لیے ان کی گلیوں کے لیے ان کے بی ایچ ایو کے لیے ان کے سکولوں کے لیے ان کے کالیجوں کے لیے تو بالکل آپ کا سوال جو ہے بنیادی طور پر کیا بولتے ہیں اس کو کہ نظریاتی طور پر مجھے آپ کا سوال پسند آیا اسلام آباد صرف نہیں پاکستان کا ہر شہری اور ہر علاقہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو بیاد کے اوپر انصاف کریں اشتر صرف یہ فرماتی جیلے ہیں شجرکاری بہت اچھا اقدام ہے اور اس میں سیریسلی کام بھی کر رہے ہیں اور اسلام آباد کے جو جنگلات کٹے جا رہے ہیں بے دردی سے اس کی روح کام کیلئے جاگلی کامات اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی سخت حیات وزیراعظم نے پہلی بھی جاری کی تھی اور ابھی علی عوان صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان کو بھیجا تھا وزیراعظم نے کہ مجھے سرکاری رپورٹ کے علاوہ مجھے برائے راز جا کر رپورٹ دو کہ کیا کیا ہو رہا ہے بڑی انہوں نے زبردہ سے ریپورٹ بنائی ہے جی اس کی ویڈیو تصویریں ہمارے ساتھ بھی شیئر کی تھی اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ایکشن ہوتے ہوئے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مرگلہ کو جو ہم نے پروٹیٹ کرنا ہے وہ صرف اسلام آباد کی سائٹ پہ مرگلہ نہیں ہے وہ ہریپور کی سائٹ پہ کیپی کی سائٹ پہ بھی ہے اور چیف منسٹر خبر فکرون کا کو بھی ہدایات دیئے ہیں وزیراعظم نے اور کل ہی ہمیں خبر ملئے کہ انہوں نے ایکشن بھی لینا شروع کر دیا بہت شکریہ